دوستوں کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی کہ انڈیا کے دو مسالوں کی کمپنی ام ڈی ایچ اور ایوریسٹ ان کے مسالوں کو بین کر دیا گیا ہے کچھ مسالوں کو سب کو نہیں لیکن ان کے کچھ مسالوں کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایتھلین اوکسائیڈ کی ماترہ بہت زیادہ پائی گئی ہے یہ ہانگ کام کی جو فورن ڈرگ ایڈمیسٹریشن کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں یو ایس میں جو ایڈی اے ہے ہانگ کام کی جب اس ایجنسی نے ایک انڈین گروسری سٹور سے اس کے سامپلز اٹھائے اور انہیں لے کر جب ان کا ٹیسٹ کیا تو پایا گیا کہ ان میں ایتھلین اوکسائیڈ کی ماترہ بہت زیادہ ہے ابھی ایتھلین اوکسائیڈ کیا ہے اور یہ کیوں ڈالا جاتا ہے ان مسالوں میں ایتھلین اوکسائیڈ ایک کینسر کاؤزنگ سبسٹنس ہے یعنی کی گروپ اے کا سنورجینک کہا گیا ہے یعنی کی اگر آپ اسے ایک لمبے عرصے تک لیتے ہیں جو کی مسالوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ آپ مسالے بار 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 شاید اب اسی کمپنی کی لیتے رہیں گے اور اسی کو گروپ اے کا سنورجینک ہے یعنی کی جو ماترہ میں یعنی کی جو ڈینجر میں سب سے اوپر جس سے رکھا گیا گروپ اے ان میں سے ایک ہے آج میں نے پڑھا کی یو ایس ایف ڈی اے یعنی کی یونائیٹڈ سٹیٹس کے پورن ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے بھی ان مسالوں کی ایتھلین اوکسائیڈ کی ماترہ میں انویسٹیگیشن شروع کر دی یعنی کی انہوں نے بھی جانچ پرتال شروع کر دی ہے ایم ڈی ایٹ مسالوں نے اب تک اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ دی نہیں آج تک اور ایورس مسالوں نے کہا کی ان کے مسالے کھانے کے لیے بلکل سرکشت ہیں اور انڈیا کی جو سپائس ریگولیٹری آثورٹی ہے ایف ایس ایس اے آئی اس نے کہا کی وہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کی فوڈ ان ڈرگ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ مل کر جانچ پرتال کر رہی ہے کہ آخر اس کی جڑ تک کیسے پہنچا جائے دونوں کمپنیز ایم ڈی ایچ اور ایورسٹ دونوں کی ویب سائٹس آف لائن تھی اس سیڈیڈے تک اب یہ ایتھلین اوکسائیڈ آخر ہوتا کیا ہے ایتھلین اوکسائیڈ ایک فیومیگیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ جیسے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم لوگ آپ انڈیا میں جس طرح سے لوگوں کے گھر فیومیگیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جب مچھر بھگانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ پیسٹسائیڈ کو اس آپ کے ایریا میں جس طرح سے وہ ایک مچھر بھگانے والا آتا ہے اور وہ دھوئے کی مچھین سے وہ سب مچھروں کو وہاں سے مارتا ہے اسی طرح سے اسے بھی ایک فیومیگیشن ایجنٹ کہا گیا ہے یہ یو ایس ایف ڈی اے نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ ایتھلین اوکسائیڈ ایک بہتی ڈینجرس سپسنس ہے اور اس سے لیمفومیٹک کیانسر اور بریسٹ کیانسر کی سامحابنہ بہت پڑھ جاتی ہے دوہزار انیس میں ایم ڈی ایج کے مسالے اس لیے بیان کیا گئے تھے کہ سالمونیلا جو کی ایک بہت ہی ڈینجرس بیکٹیریہ ہے وہ پایا گیا تھا تو اب اتنا بوال جو مچ رہا ہے وہ یہ مچ رہا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں کس کی ذمہ داری ہے کمپنی کی ذمہ داری ہے ایف ڈی اے کی ذمہ داری ہے ایف ایس ایس اے آئی کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا رہے گا بار بار کمپنی والوں کا کام ہے آپ کو پروڈکٹ بیچنا کمپنی والوں کا کام ہے اس پروڈکٹ کو جتنا سستے میں اور اس کو جتنا آپ کے لیے اٹریکٹیو بنا سکیں اتنا وہ بنائیں گے اور ہم لوگ از ایک کنزیومر بار 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 اسے لیتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ کمپنی کے پاس شاید کوئی ماجک سٹک ہے ایک جادوی چھڑی ہے جس سے کمپنی یہ اتما پروفک پاوڈر یعنی کہ آپ جب بھی پاوڈر لیں گے وہ بلکل ایک سمان بلکل ایک جیسا پیسہ ہوا ایک جیسی اس میں سگند اور بلکل ہر ایک ہر ایک انگریڈنٹ بلکل کریکٹ ماترہ میں ہی ہوگا ایسا کیسے پوسیبل ہے آپ تو گھر پر بھی کھانا بناتے ہیں گھر پر آپ تو مسالے بناتے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ان مسالوں کو شاید پندرہ دن ایک مہینے کے بعد آپ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیں یا آپ اگر انہیں دھنگ سے نہیں رکھیں شاید خراب ہو جائیں گے یا ان کی سگند کم ہو جاتی ہے ان کا جو فیورنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہم گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں کیا وہ کبھی بھی کبھی بھی اس طرح سے چلتی ہے کہ ہم گھر پر ڈال بناتے ہیں ڈال آپ کتنے سمیں تک رکھ سکتے ہیں ایک دن دو دن اپنے ریفریجیریٹر میں زیادہ تین دن لیکن یہ کمپنی والوں کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے کہ وہ بار 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 ایسی طرح سے ڈال کو پیک کرتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں تو چھ مہینے ایک سال تک آپ اس پیکج میں رہنے دیجئے کئی ڈالیں تو ایسی ہیں سٹورز میں ملتی ہیں جنہیں ریفریجیریٹرین کی بھی ضرورت نہیں ہیں ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے لئے بہت کنوینینٹ ہے ہم لوگ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم لوگ صرف لیبل دیکھتے ہیں لیبل دیکھتے ہیں پروٹین کتنا ہے کئی لوگ کئی لوگ شاید وہ بھی نہیں کرتے لیکن ہاں ہم لوگ لیبل دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی اس میں پروٹین کتنا ہے اس میں کابو ہائیڈڈٹ کتنا ہے جو کی میں کیا درتا تھا اس میں شکر شگر کتنی ہے فیٹ کتنا ہے یہ میری مین کنسرنز ہوتی تھی باقی اس کے آگے جو chemicals ہوتے تھے silica, silica gel اور پتہ نہیں کئی ایسے شاید دس طرح کے chemicals ہوتے تھے جن سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا I was like یہ مجھے موٹا نہیں کریں گے یہ مجھے healthy رکھیں گے اور باقی سب یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اب جب میں امریکہ آیا تب میں نے دیکھا کہ یہاں پر کینسر کی تعداد بہت زیادہ ہے پہلے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو گورے لوگ ہیں ان میں شاید کینسر جنیٹیکلی شاید ان کو زیادہ ہوتا ہوگا لیکن یہاں تو ایفرکان امریکنز جو ہسپانک لوگ ہیں جو سپانش لوگ ہیں جو کہ کئی کنٹریز سے آتے ہیں کئی سارے انڈینز جو ہیں ان کو برابر کی ماترہ میں کینسر ہو رہا ہے ایسا کیوں تو پھر میں نے ان لیبلز کو سٹڈی کرنا شروع کیا جب میں سٹور میں ہوتا ہوں کئی بار میں اپنے فون پر دیکھتا ہوں کہ یہ آخر ہے کیا ایک زینفن گم کر کے کوئی چیز ہوتی ہے یا کبھی کبھی کوئی اور طرح کا کیمیکل ہوتا ہے کئی بار اس میں لکھا ہوتا ہے نو شگر ایڈل لیکن وہ گھما کر کوئی شگر کا ڈیریویٹیو یعنی کی شگر کو کسی اور نام سے اسے اس پروڈک میں ایڈ کرتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے لیے بہت اچھا خیال تھا کیونکہ میں کئی بار یہ پروٹین بارز لیا کرتا تھا جن میں کی فیٹ کی ماترہ بلکل دو گرام ہوا کرتی تھی پروٹین تیس گرام ایک بار میں اور انگینت کیمیکلز جو کی مجھا نہیں پتا کیا تھے لیکن ہاں کچھ جو یاد آتے ہیں وہی تھے زینفن گم کئیوں میں سٹیویا ایکسٹریکٹ لیکن اس کے ساتھ میں مکس کیا ہوتا تھا سکرالوز یا پھر کوئی اور اور پھر کئیوں میں ایرٹھرٹال اور پتہ نہیں کس کس طرح کی کیمیکلز ہوا کرتے تھے اور کرتے ہیں میں ابھی انہیں نہیں کھاتا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرتے تھے تو کرتے ہیں کووٹ سے پہلے مجھے پیٹ کی کئی ساری پروبلمز ہو گئی تھی تو اسی لیے میں نے سوچا کی کیوں نہ اپنے آپ ہی یہ سٹڈی کی جائے کہ یہ آخر یہ کیمیکلز ہیں کیا اور آپ جب بھی کوئی بھی باکس کو کھولتے ہیں اس میں جو چپس ہوں گے اس میں جو چوکلٹ ہوگی اس میں جو چوکلٹ کا کلر ہوگا سائز ہوگا ٹیسٹ ہوگا بلکل سیم ہوگا جیسے کی پچھلے باکس میں تھا یا جیسے کی اس باکس میں اگر کئی ساری ہیں جیسے کی آپ اگر انڈیا میں آپ لے لیجیے کوئی بھی چوکلٹ اٹھا لیجیے جیمز اٹھا لیجیے کئی سارے برینڈز ہیں اب تو مجھے چھ سال ہو گئے انڈیا میں رہتے ہوئے لیکن کئی سارے برینڈز ہیں جو کی انڈیا میں آپ کو ملتے ہیں چوکلٹ کے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہر بار ایک دم سیم کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے سیم چیز ہے جب آپ کسی فاس فوڈ میں جاتے ہیں مکڈانلز میں امریکہ کی کسی بھی فاس فوڈ میں جاتے ہیں مکڈانلز ہو گیا وینڈیز ہو گیا وہ برگر کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی رہتا ہے برڈ بلکل ویسی کی ویسی رہتی اور وہ جو فرنچ فرائز ہیں وہ بلکل سیم سائز سیم ٹیسٹ کے رہتے ہیں ہر بار کیسے possible ہے آپ اپنے گھر میں آپ ایک ڈال یا آپ ایک ڈش سو بار بنا چکے ہیں ہر بار اس میں کچھ نہ کچھ انتر کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہی ہے چاہے آپ اسے exactly same طریقے سے بنائیں کیسے لیکن یہ company کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے کہ ہر بار exactly same ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کی cancer ان دیشوں میں اتنا زیادہ کیوں ہے تو میں نے تھوڑا اور پڑا خاص کر جب یہ ریپورٹ باہر آئی تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کون سے دیشوں میں سب سے ڈنمارک بیلجیم نیدھرلنڈز کانیڈا فرانس نوروی ان دیشوں میں سب سے زیادہ کینسر ہے چلو اب بات کرتے ہیں کن دیشوں میں سب سے کم کینسر ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان دیشوں میں سب سے زیادہ کینسر اس لیے ہو کیونکہ سب سے زیادہ لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں ہو لیکن جن کنٹری جن میں سب سے کم کینسر ہے وہ ہے سودان ساؤت سودان جبوری ٹیمور لیسٹ تاجیکستان ریپبلک آف کانگو بھٹان نیپال ریپبلک آف گیمبیا نیجیر یعنی کم سے کم چھ کنٹریز اس میں آفریکا میں ہیں اس چیز نے بہت اسچار چکت کیا کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر میں نے سوچا کی آفریکا میں شاید اتنے ہسپیٹل نہیں ہو اتنے ڈاکٹر نہیں ہو تو شاید اس لئے لوگ اتنا ریپورٹ نہیں کرتے ہوں گی یا اتنا پتا نہیں چلتا ہوگا کی کی کانسر ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کی موٹالیٹی ریٹس کیا ہیں موٹالیٹی ریٹس یعنی کی اگر ایک لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگ کانسر سے مرتے ہیں تو جو ٹاپ ٹین کنٹریز تھی جن میں کی سب سے زیادہ کانسر پایا جاتا ہے ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کانسر سے لاکھ میں سے یعنی کہ ہنڈر تاؤزن میں سے 82.7 ڈیویلپ پای جاتی ہے تو کچھ تو ایسا کارن ہوگا کہ کانسر اس طرح سے بڑھ گیا ہے ان دیش سی این ایک سٹڈی ہے جس میں کہا گیا ہے 71% کھانا جو ہے امریکہ 71% وہ ultra processed یعنی کہ اگر آپ گھر میں بھی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس طرح سے آج انڈیا میں لوگ مسالے جو ہیں گھر میں بنانے کی بجائے اس طرح امریکہ میں لوگ اپنے مسالے ہیں کئی طرح کی جو سوسز ہیں جو ان کے کھانے میں جاتی ہیں وہ ریڈی میٹ لے کر کو لنک کیا ان کی جو بڑھتی تعداد ہے کینسر کی اس کے ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں وہاں تو اتنا پروسیس کھانا نہیں ہے لیکن دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں آپ جب وہ سوس کی باٹل کھولتے ہیں ٹمائٹو سوس کی اس میں کبھی انگریڈنس پڑھ دیکھ لیجئے آج کل تو ریڈی میڈ آچار ریڈی میڈ چٹنی اور ریڈی میڈ کھانے بھی ملتے ہیں جیسے کہ آپ اگر چاہیں تو مطر پنیر شاہی کورما کچھ بھی آپ ایک پیکٹ میں سبھی اور کئی لوگ بیچارے جو اکیلے رہتے ہیں جن کے پاس گھر والے نہیں ہیں یا کئی لوگ اپنے گھر سے دور گئے ہیں رہنے ان کے لیے شاید یہ سب سے آسان راستہ ہے کیونکہ کھانا بنانا بار بار آسان نہیں ہے اور کئی لوگ کو آتا بھی نہیں جیسے کی میں کیونکہ میں ایک کیٹرن کالج میں گیا شیف کی پڑھائی کی لیکن کئی سال تک میں نے کوکنگ نہیں کی تو اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ مجھے کوکنگ آتی تو تھی لیکن کرنے میں اتنا آگس آتا تھا سوچیں گے کہ آخر اس سے بچہ کیسے جائے اس کا اپائے کیا ہے دیکھیں اس کا اپائے بہت سمپل بھی ہے اور بہت کی ہمارے کھانے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں کی دوائی مانا جا سکتا ہے جیسے ہلدی ٹرمرک گالک کئی لوگ شاید نہیں کھاتے ہیں لیکن گالک اس میں بھی کئی ساری ایسی پروپرٹیز ہیں جنہیں کی آئیروید میں میڈیسینل مانا گیا ہے اور یہ ہمارے کھانے میں روز ہم لوگ ڈالتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہو گئی باقی جیسے آپ اپنے مسالے ہیں آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ لوگ ایک اچھا بینڈر لے لیں ایک اچھا مکسر لے لیں کتنے گائے گائے اچھا مکسر پانچ ہزار سات ہزار چلی بہت ہوا تو ڈس ہزار اگر ہم گھر پر ہی اپنے مسالے بنائیں اس کے بہت فائدہ ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کی اس میں جائے گا کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بازار کے گرم مسالے میں کئی بار ہم بھی بناتے ہیں جو ایک ایج کے باد شاید ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہمیں ایسیڈی دیتی ہیں گیس دیتی ہیں کئی ساری اور طرح کی پرابیم دیتی ہیں تو ہم ان کے بینا بھی گرم مسالہ بنا سکتے ہیں جو کی بلکل فریش رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو بار آپ کو دکتت آئے کیونکہ آرے یار یہ دس طرح کی چیزیں جمع کرنی یہ لانگ الائچی تھوڑی سی کالی مرچی اور یہ اس طرح کی دس طرح کی دھنیا کے بیج ہو گئے اور ساتھ میں جیرا اور کئی ساری چیزیں جو جس طرح گرم مسالہ آپ کھانا چاہیں آپ ایسا بنا سکتے لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس پروسس کو سمپل لکھیں سمپل تب رہے گا اگر آج میں آپ سے گھر میں اپنا گرم مسالہ بنائیے لیکن اسے ہاتھ سے پی سی تو آپ نہیں کر پائیں گے لیکن ایک اچھا بلینڈر لے لیجیے دو پانچ سات ہزار آٹ ہزار روپے یہ سوچ کا علاج کروانے میں کتنا پیسہ لگے گا آپ پیسے سے زیادہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کبھی سوچا ہے آج کی جو زندگی ہے ہر ایک آدنی امریکن بننا چاہتا ہے ویس کی زندگی کوپی کرنا چاہتا ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں جس میں شاید وہ لائف سٹائل جی کر کے ہمیں فائدہ بھی ہے لیکن ہماری جو اپنی جو ٹیکنیک ہے ہماری اپنی جو چیزیں ہیں ہماری آئیوروید میں ہماری کھانے میں جیسا میں نے کہا انہیں ہم دوائی سمجھ سکتے ہیں آپ سوچئے ہمارے ہر کھانے میں جیرہ ہوتا ہے ہلدی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بہت اچھا کام کرتی ہیں ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں اگر آج کوئی بھی کوئی بھی مہنگا سادن جس سے آپ کے لئے کھانا بنانا زیادہ آسان ہو جائے اگر آپ پو لے کر آتے جیسے آپ تیل مہنگا ہوگا لیکن بیچ میں آیا تھا تو میں دیکھا تھا آٹھ ڈس ہزار میں ایر فرائز مل رہے تھے لیکن اب یہ سوچئے کہ آپ اگر وہی ساموسے کو تلنے کی بجائے اگر آپ ایر فرائر میں بناتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی چیز ہو پانیر پکوڑ کوئی بھی پکوڑے آپ کھا رہے ہوں انہیں آپ اگر ایر فرائر میں بناتے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ جو آپ کی جو آٹریز ہیں جنہیں آنٹڑیاں کہتے ہیں انہیں بلوک ہونے سے کتنا فائدہ ہوگا دوسری چیز تیسری چیز جب ہی میں انڈیا جاتا ہوں اور انڈیا نہ ہی اپنا کھانا خود بناتا تھا نہ ہی اپنا گھر ساف کرتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسی حالت تھی کہ میں پانی بھی کسی سے منگواتا تھا تو لیکن کیونکہ میں جم جایا کرتا تھا جم میں جانے کے بعد دو گھنٹے وہاں جا پہ ایکسرسائز کیا کرتا گھر کے سارے کام کرنے سے آپ کی سہت پر کتنا اچھا اثر ہوگا آپ کے ہاتھ پیر چلتے رہیں گے آپ کی ہڈیوں میں طاقت رہے گی کیونکہ آپ اگر اتنے سالوں سے آپ جھکے ہی نہیں ہیں اور آج آپ جھاڑو مارنے کے لیے پوچا مارنے کے لیے آپ جھکتے ہیں آپ سوچئے آپ کی بوڈی کو اپنے ایک نیچرل ایکسرسائز ملتی رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس وہی بہت ہوگا آپ کو اور بھی ایکسرسائز کرنی ہوگی جن نہیں جا سکتے ہیں تو چلیے صرف چلیے اپنے گھر کے آس پاس کہیں پر بھی پہن کر گھر میں وک کیجئے دس منٹ کھانا کھانے کے بات ضرور کیجئے گا تو خیر دوستوں اس پر باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی صحت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم بار بار ان کمپنیز کو جمعہ نہیں ٹھہرا آسکتے ہیں ایسا میں نے کہا ان کمپنیز کا کام ہے پیسہ بنانا آپ کا کام ہے آپ کی صحت کو بچانا پھر سے ملیں گے دوستوں thank you so much میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دوستوں بار بار آئیئے گا میرے چینل پر یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے Thank you